ہلو سمانت مطرو ایسٹرو نیوز میں آپ کا سواغت ہے میں آپ سبی کا جوتیس مطر جگدی سونی آج میں نے اس ویڈیو میں آپ کو واسطو میں کھڑکیوں کے بھرے میں کچھ جروری جانکری شیئر کرنا چاہوں گا دوستو آج آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اگر آپ اپنا مکان بنا رہے ہیں تو کھڑکیوں کا کیا واسطو سسٹم ہوتا ہے واسطو سمت آپ کو کس پرکاریاں کتنی کھڑکیاں بنانی چاہیے وہ اس لیے مطرو کی آج میں نے ایک واسطو ویزٹ کی تو اس واسطو ویزٹ میں میں نے یہ پایا کی ابھی کا بنایا ہوا مکان جس میں واسطو سمت کھڑکی اور دروازوں میں بہت بڑا دوست تھا تو اسی پر میں نے آج یہ ویڈیو بنایا ہے آپ کو جانکری شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنا مکان بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو کھڑکی کے بارے میں وینڈو واسطو یعنی کہ آپ کو وینڈو کتنی وینڈو بنانی چاہیے اور کس دسہ میں بنانی چاہیے اور کس دسہ کی وینڈو اچھی ہے اور کس دسہ کی وینڈو آپ کو برا پربھاو دے سکتی ہے یہ ویڈیو آج اسی پر بنایا ہے دوستو اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں اس سے پہلے آپ سے وی آگ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل کو شیئر کریں سبسکرائب کریں لائک کمنٹ کریں آپ کا جو تس واسطو سے سمندت کوئی بھی سوال ہے تو اپنا سوال آپ یوٹیوب میں جا کر ویڈیو کے نیچے کمنٹ بوکس میں اپنا سوال لکھیں جو تس واسطو سے سمندت آپ کا کوئی بھی سوال ہوگا تو میں اس سوال کا جواب ضرور دوں گا دوستو تو آج بات کر رہا ہوں وینڈو کی یعنی کی کھڑکیوں کی تو سب سے پہلی بات یہ ہے میترو کی وینڈو اپنے مکان میں جب بھی آپ کھڑکیاں بنانا چاہتے ہیں تو امیسا ایون سنکھیاں میں کھڑکیاں بنانی چاہیے یعنی کی سم سنکھیاں میں ہی کھڑکیاں بنانی چاہیے یعنی کی دو چار آٹھ دس ہمیسا ان کی سنکھیاں دو چار چھ آٹھ یا دس اس پرکار کی ہونی چاہیے میترو اوڈ سنکھیاں کی کھڑکیاں ہمیسا آرتک نقصان اور سوستے سے سمندت مسکلیں دے سکتی ہیں اور ایک روم میں ایک روم میں آپ کو جہدہ سے جہدہ دو کھڑکیاں بنانی چاہیے اس سے جہدہ کھڑکیاں بنانے سے اس کمرے میں اس روم میں رہنے والے وقتی کا سوستے خراب ہو سکتا ہے اور میترو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جہدہ تر کھڑکیاں پورو یا اتر دسا کی اور ہو نورت اینڈ ایسٹ اس دسا میں بنی ہوئی کھڑکیوں سے آپ کا سوستے تو اچھا رہے گا ہی اور آپ کی ارتکستیتی بھی اچھی بنی رہے گی پریوار کے ہر صدسے میں اتصا بنا رہے گا ان کا سوستے بھی اچھا بنا رہے گا اور اگلی بات یہ ہے کہ ساؤت میں ساؤت دسا میں کبھی بھی جہدہ کھڑکیاں نہیں بنانی چاہیے ہو سکے تو کوشش یہ کریں کہ ساؤت دسا میں کھڑکی بنانی ہی نہیں چاہیے روسندان بنانا چاہیے اگر وہاں کھڑکیاں بنانی آپ سکو تو کم سے کم کھڑکی بنانی چاہیے اور ان کھڑکیوں کو جیدہ سمیہ تک بند ہی رکھنا چاہیے وہ اس لئے مطروں کی ساؤت دسا یعنی کی دکسن دسا یم کی دسا ہوتی ہے اس دسا سے ہی گھر میں نیگٹیو انرجی کا پرویس ہوتا ہے اس لئے ساؤت دسا میں بنی دکسن دسا میں بنی ہوئی بنی ہوئی کھڑکیوں کو جیدہ تر سمیہ بند ہی رکھنا چاہیے مکان میں رہتے ہیں اس مکان میں اگر ونڈو کا نمبرس اوڈ ہے یعنی کی اوڈ نمبرس ونڈو ہے یعنی کی وسم سنکھیا میں کھڑکیاں ہیں تو پھر وہاں کی ایک کھڑکی کو بند جرور کروا دینا چاہیے اوڈ کو ایون بنانا ہے مطروں وسم کو سم بنانا ہے اگر اگزامپل کے روپ میں اگر آپ کے کھڑکیوں کی سنکھیاں نو ہیں تو انہیں آٹھ بنانا ہے وہ اس لئے اوڈ سنکھیا کی کھڑکیاں امیسہ ارتھک نقصان بھی دے سکتی ہیں سوستہ سے سمندت مشکلوں کا سامنا بھی اس گھر میں رہنے والے صددسیوں کو کرنا پڑ سکتا ہے تو اس لئے یہ جرور پریاس کرنا چاہیے کی اوڈ نمبرس کی کھڑکیوں کو ایون نمبرس میں چینج کیا جائے یعنی کی ان میں سے ایک کھڑکی کو بند کروا دیا جائے اور انت میں ایک بات میں آپ کو بولنا چاہوں گا کی امیسہ کھڑکیوں کے پلے اندر کی طرف کھلنے چاہیے بار کی طرف پلے اگر کھلتے ہیں تو یہ آپ کی ارتھکستیتی کے لیے اچھا سنکیت نہیں ہے ایسے مکان میں رہنے والے وقتی کو فائننسلی مشکلوں کا سامنا بار بار کرنا پڑ سکتا ہے تو آج کے لیے اتنا ہی اپنے چوتی سمتر جگدی سونی کو بھی اجازت دیں اگلی بار اگلے ویڈیو میں پھر آپ کو کوئی نئی جانکری کے ساتھ آپ کو ویڈیو شیئر کروں گا سادر نمسکار